سلام علیکم فرینڈ سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک سرٹیفیکیشن ہے ایک کینیڈا کی جس کا شارٹ فارم ہے سی آر ایس ٹی کینیڈین ریجسٹرڈ سیفٹی ٹکنیشن جو آپ لیول سکس کمپلیٹ کرنے کے بعد سپیشلی جو نیبوش آئی ڈی پہ نیبوش کا انٹرنیشنل ڈیپلومہ ہے جب وہ آپ پاس کر لیں گے تو آپ پھر اس سرٹیفیکیشن کے لیے ڈیریکٹلی آپ ایکزام میں بیٹھ سکتے ہیں آپ ڈیریکٹ ان کا ایکزام دے سکتے ہیں ان کی جو پروسس ہوگا ان کی جو فیس ہوگی سیونٹی فائیو اس کا ڈالرز میں آتا ہے تو وہ آپ پے کرو گے اور سیدھا اس کی سرٹیفیکیشن میں بیٹھ جاؤ گے ایکزام میں سوری اس کا کیا فیدہ ہوگا ہمیں وہ ایک تو سرٹیفیکیشن ہے لیول سکس کے برابر کی ہے تو ان کا ایگریمنٹ ہے نیبوش کی جو ہے سیفٹی کی جو دیپارٹمنٹ ہے اور جو نیبوش کا یوکے کا ان کا آپس میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نیبوش آئی دیپ کمپلیٹ کرو گے تو یہ آپ کو سکس لیول کی جو ہے سرٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی لیکن وہ کینیڈا میں سکس لیول ہے تو فار ایکزامپل ابھی آپ کو پتا ہے کہ پانچ سے چھے کنٹری جو انگلیس سپیکر ہیں تو اس میں کسی بھی کنٹری میں وہ سرٹیفیکیشن بھی آپ لے کر جاؤ گے یا کینیڈا آپ جانا چاہ رہے ہو ایک تو آئی دیپ کی تو آلیڈی ان ساری کنٹریوں میں ویلیو ہے لیکن اگر وہ بھی ساتھ میں اٹ کیاچ ہو جاتی ہے نا تو آپ کو سیلری جو آپ کا پیکج ہے وہ کافی آگے بڑھ جاتا ہے جیسے کہ بہت سارے پچھلے کچھ مہینوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کینیڈا میں گئے ہیں ویزرٹ ویزا پہ گئے ہیں جن کے لیے جاوب کا ایشو رہا ہے وہاں پہ سب نے دیکھا تو یہ ایک اچھی ایک میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو میں ابھی جیسے آئی دی میرا کمپلیٹ ہوگا تو میں کوشش کروں گا اس طرف جانے کی بھی کہ یہ سرٹیفیکیشن بھی مجھے م تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہوں اسے کیونکہ اس چیز کا بھی آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے کہ کچھ ممبرشپ ہیں مل رہی ہیں آئی دی کمپلیٹ کرنے کے بعد ایسے یہ ایک سرٹیفیکیشن ہے تو اگر مل جائے گی تو بہت بہتر ہے تو اگر کوئی کینیڈا جانا چاہ رہا ہے یا کینیڈا میں آرڈی ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ بہت مفید ہے تو اس میں آپ جس کسی نے بھی سیفٹی میں کوئی ڈپلومہ وغیرہ کچھ کیا ہوا ہے خیر وہ ڈیریکٹلی بیٹھ سکتا ہے لیکن اگر شروع سے کرو گے تو پھر لمبا پرسی جا رہا ہے لمبا پھر ٹائم چاہیے تو خیر اس حوالے سے کچھ اور زیادہ آپ کو مزید معلومات چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا